اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حرفاتمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف مکران گوادر سے خبر شامل کرتے ہیں گوادر سینئر کرکٹ ٹیم ڈسٹرک کرکٹ ایسوسییشن کی جنرل سیکیٹری عبداللہ علی حسن کی سربراہ میں کوچ سابر حیاتان اپنا کامیاب دورہ مکمل کیا ریجنال انٹر ڈسٹرک سینئر ٹرافی میں گوادر نے اپنے آخری سہروزہ میچ میں خوزدار کی مضبوح ٹیم کو چار وکٹوں سے شکست دے دی جنہ کرکٹ گراؤنڈ خوزدار میں کھیلے گئے اس سہروزہ میچ کا ٹاس گوادر کی کیپٹان نے جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا گوادر کی دعوت پر خوزدار نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک آون اوورز میں ایک سو اٹس ٹرنس بنا کر آل آؤٹ ہو گئی حق نواز نے انیس فہیم یونوس پیس فہیم رشید نے ستائے جبکہ عبدالبدین نے سب سے زیادہ اٹس ٹرنس بنائے گوادر کی جانب سے عبدالحمید اور عمران نے بلترطیب دو دو اصد اللہ نے بہترین بولنگ کا مظاہدہ کرتے ہوئے چار وکٹیں حاصل کی گوادر نے اپنی پہلی ایننگز میں 63 اشار یا چار اوورز میں 163 رنس بنا کر آل آؤٹ ہو گئی عمران چوبیس سہیل مجید نے ستائے ستشہ سات نے اٹھائیس اور عبدالحمید نے چھتیس رنس بنائے خوزدار کی جانب سے حدنان اکبال اور حق نواز نے بلترطیب ایک ایک وکٹیں جبکہ فہیم رشید اور فرید احمد نے دو دو وکٹیں حاصل کی خوزدار کی ٹیم اپنی دوسری ایننگز میں 58 اشار یا چار اوورز میں 186 رنس بنا کر آل آؤٹ ہو گئی حق نواز نے 21 رزوان احمد نے 53 جبکہ عبدالوکیل نے شاندار 63 رنس بنائے گوادر کی اصداللہ اور دلشاہ میں دو دو وکٹیں جبکہ عبدالحمید نے بیترین بولنگ کا مساہرہ کرتے ہوئے چھے وکٹیں حاصل کی گوادر کی ٹیم کو میچ جیتنے کے لیے 166 رنس کا ٹارگٹ ملا جو گوادر نے 45 اشارہ ایک اوورز میں چھے وکٹوں کی نقصان پر حاصل کیا حلال عزیز نے 14 دلشاہت نے 23 شہسات نے 28 جبکہ سہل مجید نے شاندار 54 رنس بنائے گوادر نے یہ شاندار ساروزہ میچ چھار وکٹوں سے جیت لیا موسیقی